اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یظمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اظمن لہو الجنہ رواہ البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمة من رزوان اللہ لا يلقی لها بالا يرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمة من صخط اللہ لا يلقی لها بالا يهوی بها في جہنم رواہ البخاری صدق اللہ العظیم انسان کے جسم میں زبان ایک ایسا عوضو ہے کہ جس سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں زبان اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے کہ اس سے بہت سے نیک آمال بھی انسان کرتا ہے لیکن انسان کے جسم میں ایسا کوئی عوضو نہیں جس سے تیس گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہوں سوائے زبان کے انسان کے جسم میں جو آزا ہیں جیسے ہاتھ ہے پاؤں ہیں انسان کی آنکھیں ہیں کان ہیں ان سے بھی گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں لیکن کسی سے ایک کسی سے دو البتہ زبان ایک ایسا عوضو ہے کہ جس سے تیس گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں اسی لئے احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاقید بہت زیادہ بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَنْ يَظْمًا لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَظْمًا لَهُ الْجَنَّةِ جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے گا نمبر ایک دو جوڑوں کے درمیان زبان کو صحیح استعمال کرے گا اور نمبر دو دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے گا تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی بشارت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَقَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِزْوَانِ اللَّهِ یقیناً انسان کوئی گفتگو کرتا ہے کوئی بول ایسا بولتا ہے کہ جس سے وہ اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے لَا يُلْقِ لَهَا بَالًا اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَادِ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور بساوقات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَقَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ کہ انسان کوئی جملہ ایسا بول دیتا ہے مِنْ سَخَطِ اللَّهِ جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے لَا يُلْقِ لَهَا بَالًا اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّم اور وہ جملہ انسان کو جہنم میں گھرا دیتا ہے یعنی بساوقات انسان کی زبان سے کوئی ایک جملہ نکل جاتا ہے اور وہ انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ سَمَتَ نَجَا جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی زیادہ گفتگو کرنے والا ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور خاموش رہنے والا غلطیوں سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام آزا زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا اگر تو ٹھیک رہے گی سارا دن تو ہم سب ٹھیک رہیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو سارا جسم بگڑ جائے گا آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم جب ابن آدم صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْآَعْزَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ تمام آزا اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں تمام آزا زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں فَتَقُودُ اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا اور وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کے معاملے میں ڈرتی رہے فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ یقیناً ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اگر تو ٹھیک رہے گی اسْتَقَمْنَا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے وَإِنِعْوَجَجْتَ اور اگر تو ٹیڑی ہو جائے گی اِعْوَجَجْنَا تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے گویا انسان کے جسم میں زبان کی ایسی حیثیت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر زبان ٹھیک ہے تو انسان کے سارے آزا ٹھیک ہیں اگر زبان درست ہے تو سارے آزا درست ہیں اور اگر زبان درست نہیں تو آپ نے فرمایا پھر انسان کے سارے آزا ٹیڑے ہو جائیں گے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی انہوں نے حضور سے پوچھا فَقُلْتُ مَنْ نَجَاتُ میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائی فرمایا اَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا نمبر دو وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ تمہارے لئے تمہارا گھر کو شادہ ہونا چاہیے وَبْكِ عَلَى خَطِعَتِكَ اور اپنے گناہوں پہ تم روتے رہو تو حضور نے تین باتیں بیان فرمائی پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا نمبر دو تمہارا گھر تمہارے لئے کو شادہ ہے یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا اور تیسری بات فرمائی اپنے گناہوں پہ روتے رہنا فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو تمہیں نجات مل جائے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اہمیت انسان کے جسم میں بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی دونوں انگلیوں سے زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اکثر انسان جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبان کے معاملے میں نہائیت محتاط تھے وہ چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں کی لپیٹ میں آ جاؤں تو زبان کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے تھے کوئی لایانی جملہ نہیں کہتے تھے حضرت لقمان بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے حضرت لقمان کا تذکرہ بھی فرمایا یہ ابتدا میں غلام تھے ان کے آقا نے ایک دن ان کو ایک بکری دی اور کہا لقمان اس بکری کو زبا کرو اور اس کے جسم میں دو بہترین جو عضو ہو انہیں لے کر آ جاؤ حضرت لقمان گئے بکری کو زبا کیا اور بکری کے جسم میں ایک زبان اور ایک دل کو لے کر آئے اگلے دن آقا نے پھر ایک بکری دی کہا لقمان لے جاؤ اور اسے زبا کرو اور انسان کے جسم میں اس بکری کے جسم میں جو دو بترین عوضوں ہیں وہ لے کر آؤ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل کو لے کر آئے آقا نے کہا کہ میں نے کہا بہترین لے کر آؤ پھر بھی تم یہ دو عوضوں لے کر آئے اور میں نے کہا بترین عوضوں لے کر آؤ پھر بھی تم یہ دو لے کر آئے اس کی وجہ کیا ہے حضرت لقمان نے فرمایا کہ اگر یہ دو عوضو ٹھیک ہو جائیں تو یہ سب سے بہترین عوضو انسان کے جسم میں یہی دو ہوتے ہیں اور اگر یہ دو چیزیں بگڑ جائیں انسان کا دل اور زبان تو کہا سب سے زیادہ فساد اور بگاڑ بھی اسی میں ہوتا ہے تو اسی لئے انبیاء علیہ السلام نے جو محنتیں کی وہ انسانوں کے دلوں پر کی جب دل درست ہوتے ہیں تو زبان بھی درست ہو جاتی ہے جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے جس کی عقل مکمل ہوگی اس کی زبان چھوٹی ہوگی وہ کم گفتگو کرے گا اور جو گفتگو زیادہ کرتا ہے اس کی عقل ناقص ہوتی ہے جب عقل مکمل ہوگی تو انسان بلا ضرورت بات نہیں کرے گا اسی لئے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ہمیشہ خاموشی تاری ہوتی تھی وہ ضرورت کی بات کرتے ورنہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے فرماتے تھے کہ اگر گفتگو کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونے کے منزلے ہے اور سونا چاندی سے بہتر ہے اگر گفتگو کرنا بمنزل چاندی کے ہے تو خاموش رہنا بمنزل سونے کے ہے اور سونا چاندی سے بہتر ہے گفتگو کرنے والے ٹھوکریں کھاتے ہیں لیکن خاموش رہنے والے کو کبھی ندامت نہیں ہوتی جراحات السینانی لحل تیامو ولا یلتامو ما جرہ اللسان تلوار کا زخم نیزے کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان سے لگا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے انسان اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے مکہ مارتا ہے تھپڑ مارتا ہے نیزے تلوار سے مارتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر زبان سے کسی کو برا بلا کہتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے تو وہ باتیں دل پہ لکھ دی جاتی ہیں تو پھر وہ کبھی معاف نہیں ہوتی اس لئے ہمیں زبان کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ زبان سے گناہ نہ ہو اب وہ کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں میں زہر کے بعد سے تلاش کرتا رہا احادیث مبارکہ کے زخیرے میں اور قرآن کریم میں میری ناقص تلاش کے مطابق تیس گناہ ایسے ہیں جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے کفر کرنا کفر کرنا یہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے جیسے انسان ایمان لاتا ہے تو زبان سے ایمان لاتا ہے اسی طرح اللہ نہ کرے ماذا اللہ اگر کوئی انسان کافر ہو جاتا ہے تو کفریہ جملہ کے دینا یہ بھی انسان کی زبان سے ہوتا ہے کہ ایک کفریہ جملہ بول دیا تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے تو زبان سے جیسے انسان ایمان میں آتا ہے ویسے ہی زبان سے انسان کفر میں بھی داخل ہوتا ہے اور بہت سے افعال سے بھی انسان کافر ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے عبادت کی نیت سے اس سے بھی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کا سبب انسان کی زبان بنتی ہے نمبر دو دوسرا بڑا گناہ جو انسان کی زبان سے ہے وہ ہیں اللہ تعالیٰ پر جوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جوٹ بولنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چوالیس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُزِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جوٹ باندے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے یقیناً اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا تو گویا دوسرا بڑا گناہ ہے اللہ پر جوٹ باندھنا اس لئے انسان جب تک یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ یہ بات قرآن کریم میں آئی ہے یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اگر معلوم نہ ہو تو کبھی نہیں بولنا چاہے بعض لوگ کوئی بات پتہ نہیں ہوتی فوراں کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں موجود ہے حدیث قدسی میں موجود ہے حالانکہ وہ بات نہیں ہوتی تو گویا ایسا شخص اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یہ بڑے گناہوں میں ہیں نمبر تین تیسرا بڑا گناہ جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹھی بات منصوب کرنا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فَلْيَتَبَوَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ جو شخص میری طرف کوئی جھوٹ منصوب کرے گا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا اس لئے جب تک یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کبھی بھی اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کریں بساوقات باز لوگ کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ہر اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتی حضور کا ہر فرمان سب سے بہترین بات ہے لیکن ہر اچھی بات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حضور کا فرمان بھی ہو بہت سے اچھی باتیں صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں حضراتِ تابعین کے اقوال اہل علم کے اقوال بھی ہوتے ہیں اس لئے باز لوگ میسج میں تحقیق نہیں کرتے ہیں کوئی بات سامنے آتی ہے تو نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری مسلم حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کے آگے شیئر کر دیتے ہیں گویا یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے حلانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی تو جب بھی میسج میں کوئی روایت آئے جب تک کسی مستند عالم سے اس کی تحقیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے نہ پھیلائی جائے اگر وہ پھیلاتا ہے اور لوگ اس کو اور آگے نقل کرتے ہیں تو گویا حضور کی درف جوٹھی بات کے منصوب کرنے میں یہ بھی شریک ہو گیا نمبر چار چوتھا بڑا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے کسی کو کافر کہنا انسان اگر کسی کو زبان سے کافر کہتا ہے حالانکہ وہ شخص کافر نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفر اس کی اپنی طرف لوٹ کر آتا ہے یہ کفر اس کی اپنی طرف لوٹ کر آتا ہے گویا کہنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنے بھائی سے کہا کافر فقد باء بہا اہدوہما تو یقینا یہ لوٹ کر آئے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اگر جس کو اس نے کافر کہا ہے اور وہ حقیقت میں کافر ہے اس کے آقائد کفری آقائد ہیں شریعت کے خلاف آقائد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کافر ہے یہ کفری آباد اس پہ جائے گی اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور یہ اختلاف کی وجہ سے کوئی اختلاف زمین کا جائدات کا مال اور دولت کا ہے اس کی بنیاد پر اسے کافر کہہ رہا ہے تو پھر یہ کفر اس کی اپنی طرف لوٹ کر آئے گا گویا کہ کہنے والا انسان خود کافر ہو جائے گا تو یہ بھی زبان سے سرزد ہوتا ہے اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے نمبر پانچ پانچوں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بس صدقی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سچ بولو فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ یقیناً سچ بولنا یہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور یہ نیکی انسان کو جنت پہنچا دیتی ہے وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ جو انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا اللہ کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے صدیق یعنی نہایت سچ بولنے والا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبِ جھوٹ بولنے سے بچو فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ یقینا جھوٹ انسان کی رہنمائی کرتا ہے گناہ کی طرف وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ اور یہ فجور انسان کو لے جاتا ہے جہنم کی طرف وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَقْزِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ قذابًا اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے تو اس لئے جھوٹ بولنا قبیرہ گناہوں میں سے ہے جو انسان کی زبان سے سرزد